تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے قدر کہتے ہیں اندازے کو ایویلویٹ کرنا کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا مثلاً چھوٹی سچ دیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا مشین بنا کر ہوا ایجاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا تو یہ ہر نو کی ایک تقدیر ہے کسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں اسے والدین کی طرف سے جیز مل رہے ہیں اس کی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے ان دونوں سے مل کر شاکلہ بلتا ہے قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھال لی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹرن بناتے ہیں ہمارے مصرینوں پاٹرن کہتے ہیں اس کو اسے اب پیٹرن سمجھئے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پر اگلا کر ڈالا تو اسی کے مطابعے ڈھال گیا تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جین سے اور اس کے انوائیمنٹ سے بنا ہے اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا اگر کسی کے شاکلہ میں سو فیصد نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے چالیس فیصد کی ہے وہ مارا گیا جس کے اندر رکھی پچاس فیصد دی اس نے چالیس فیصد کر لیا کامیاب ہو جائے گا لا یکلف اللہ نفسن اللہ مسعہ every individual will be judged according to what was given to him by اللہ سبحانہ وتعالی لیکن تقلیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something no there is no predestination it's only pre-knowledge اللہ نے مجھے اختیار دیا چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو امہ شاکر و امہ کفورا فمن شعف اليومن ومن شعف اليکفر جو چاہے امان اللہ ہے جو چاہے کفر کا اختیار کر لی لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے یہ pre-knowledge ہے اللہ کا pre-destination نہیں ہے اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے ہاں وہ limitation جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نیکی اور بدی خیر اور شر حق و باطل کا choice آپ کو دیا ہے امہ شاکرم و امہ کفورا فمن شعف اليومن ومن شعف اليکفر اسی فری ویل اسی فری ویل اور آپ کو پر امہ کفورا فری ویل البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی کامیاب چاہے وہ مقدار میں کم ہو اب جب غضوہ تبوب کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیشن اسرا ہے ساز و سامان چاہیے اب لاؤ پیسے پیش کرو حضرت عمو بکر نے اپنا سارا ساسا لاکر رکھ دیا پوچھا ہے اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ کچھ نہیں چھوڑا صندیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہو اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت ایک غریب انساری اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کوئے سے پانی کھیش کر باغ کو سہراب کیا صبح کو اسے کچھ خجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر اس نے آدھی لاکر اپنے بال بچوں کو دے دیں گھر کا نفقہ نان نفقہ شام تک کے لیے آدھی حضور کے سامنے لاکر رکھ دی جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخور اڑایا ہاں جی ہاں بغیر ان خجوروں کے تو یہ لشکر جائی نہیں سکتا یہ تو بڑا یہ تو بہت حضور نے کیا کہا ان خجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے اللہ تعالیٰ کی لاتھی اندھے کی لاتھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر بلکہ ایوری انڈیویجیول اس کے علیدہ علیدہ حساب ہوں اللہ کا کمپیٹر مہت بڑا ہے مہت بڑا ہے مہت بڑا ہے وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعیون کر لے گا مہت بڑا ہے